موسیقی ناظرین میڈلیسٹ سے دو بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں اور کلوزلی اگر آپ ان دو خبروں کو انیلائز کریں تو آپ اس نتیجے پر یقیناً پہنچیں گے کہ امریکہ کا جو وہاں پر ریجنل آرڈر ہے وہ تقریباً دھبردوس ہو چکا ہے اور امریکہ وہاں پہ ایک برائے نام قسم کی فورس رہ گیا ہے وہ اپنے سو کالڈ اتحادیوں کے ذریعے بھی اوبجیکٹیوز حاصل نہیں کر پا رہا پچھلے دن وہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے کافی پریشر بھی ڈالا پبلک اسٹیٹمنٹس بھی انہوں نے ایشو کی ادریل کے حوالے سے کی ہیمنیٹیرین پاؤزز کو ایکسٹینڈ کیا جائے مثال کے طور پر دو روز پہلے کا آپ ذرا یہ واشنگٹن پوسٹ دیکھیں اس میں کلیرلی امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینڈ کیا جائے ہیمنیٹیرین سیز فائر کو غزہ کے اندر ایکسٹینڈ کیا جائے واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ اور پھر کل ان کا جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی تاریخ کا سب سے بترین سیکریٹری آف اسٹیٹ رہا ہے ہر محاس پہ وہ ناکام رہے ہیں چاہے کنٹینمنٹ آف چائنا ہو چاہے پھر وہ انڈو پیسیفک اسٹرٹیجی ہو چاہے میڈلیسٹ کی اسٹرٹیجی ہو چاہے ان کی افریقہ کے اندر گرتا ہوا مقام ہو ہر جگہ پہ بلنکن ناکام ہوا ہے کل یہ یہاں پہنچا ازرائیل کے اندر اور اوپن لیسٹ نے میڈیا کے سامنے بھی اسی طرح کے بیانات دیئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہیمنیٹیرین ٹروز ایکسٹینڈ ہو نیتن یہو کے ساتھ بھی بات چیت میں اس نے یہی باتیں کی ٹائمزاب ازرائیل نے رپورٹ کیا بلنکن ٹو ویزٹ ازرائیل ویسٹ بینک اگین ویڈ آئے آن فردر ایکسٹینڈنگ غزہ ٹروز اب یہ پتہ نہیں بلنکن امریکہ کی جگہ سائی کرانے کے لیے آتا ہے بار بار یا خود کا مزاک اڑانے کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ ابھی وہاں موجود ہی تھا کہ ازرائیلی وہاں پہ جو جہاز ہیں نا ان کے فائٹر جیٹس ان کے اندر میدائل ڈال رہے تھے اور اس کے وہاں سے جانے کے کچھ ہی منٹس کے بعد غزہ کے اوپر بمباری شروع ہو گئی یہ یہاں پر بول کے گیا ان کو ازرائیلیوں کو کہ ہیومنیٹیرین ٹروز کو آپ ایکسٹینڈ کریں کیونکہ ریزرٹس دے رہا ہے آپ کے ہوسٹیجز بھی بازیاب ہو رہے ہیں اور وہاں پر ہیومنیٹیرین اسسٹنس بھی غزہ کے اندر جا رہی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کریں یہ بول کے گیا ازرائیل کو لیکن اب یہ گیا ہی نہیں تھا وہاں سے کہ یہاں پہ جنگ دوبارہ سے شروع ہو گئی غزہ کے اندر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے امریکنز ایک بات بول رہے ہیں ازرائیل جو کہ ان کا اتحادی ہے وہ دوسری چیز کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنے اتحادیوں کے اوپر بھی دال نہیں کل رہی نہیں کر پا رہے وہ حالانکہ ان کی اسسٹنس کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے ازرائیل رائٹرز نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ سکورز رپورٹڈ کیلڈ ان غزہ آفٹر ازرائیل حماس ٹوز کولیپسس اب یہ کیا ہے مطلب یہ آپ کو کلیرلی شو کر رہا ہے کہ امریکہ از نو لانگر کالنگ دے شوٹس ائر وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا اولٹ ہو رہا ہے اور ادھر سے بھی خیر حماس والوں نے جواب دینا شروع کر دیا ہے پچاس راکٹ انہوں نے صدرن ازرائیل کے اوپر مارے ہیں ٹائمز آف ازرائیل کہتا ہے کہ اوہر ففٹی راکٹس فائرڈ اٹھ ساؤتھ ازرائیل آئی ڈی ایف سیڈ ٹیلنگ خان یونیس ریزی گرانس ٹو لیو اب یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ پہلے نورت کی ساری آبادی کو ساؤتھ کی طرف دھکیلا گیا اور پھر اب ساؤتھ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ نکلیں تو کدھر نکلیں آبیسلی ایک ہی آپشن ہے ساؤتھ کے بعد تو ایجپٹ شروع ہو جاتا ہے تو آبیسلی وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے جائیں ورنہ آپ کے اوپر میزیل پڑھیں گے تو یہ ان کو ایجپٹ جانے کا کہہ رہے ہیں یہی الٹیمیٹ ان کا اوبجیکٹیو ہے کہ ایجپٹ کی سنائے پیننسولہ جو ہے اس کے اندر ہم کوئی مسنوئی آرٹیفیشل غزہ بنائیں ادھر ادھر سے بیک مانگ کے ہم ایدریلی پیسہ ان کو دیں گے پروائیڈ کریں گے کچھ بھیگ ہم عرب ملکوں سے بھی لیں گے اور اس بھیگ سے غزہ بنائیں گے سنائے پیننسولہ کے اندر حالانکہ فلسطینی عرب پتی ہیں فلسطینیوں کے پاس یہ جو فلسطین کا یہ جو غزہ کا سمندر ہے اس کے اندر گیس کے زخائر ہیں تیل اور گیس کے یہ دنیا کی امیر ترین قوموں میں سے ایک ہیں لیکن اس وقت دیکھے ہوں کیونکہ زمین ہڑپ کرنی ہے تو اب وہاں ساؤت غزہ والوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سارے چلے جائیں یہاں سے اچھا اوپر ہیلیکاپٹروں سے اور فائٹر جیٹس سے ایدریل نے پیمفلیٹس نیچے پھینکنا شروع کی ہوئے کہ یہاں سے نکلیں خان یونس کی طرف انہوں نے اس وقت رخ کیا ہوا ہے اور خان یونس پر بمباری شروع ہوئی ہے اچھا ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ امریکہ یہاں پر دن با دن ایرلیونٹ سا ہوتا جا رہا ہے ایسے ہی بس ان کی بات کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا ہے نہ دوست نہ دشمن ایک تو یہ ہوگی دوسرا یہ ہوا ہے کہ چینہ کا جو ریجنل آرڈر ہے اس کے اندر کیا تھا میڈلیس کے اندر ان کا جو ریجنل آرڈر اس میں یہ ہے کہ سعودی اور ایرانی دوست بنے امریکہ کا کیا تھا کہ سعودی اور ایرانی نہیں سعودی اور ایرائیلی دوست بنے اور ایران ایک کانسٹنٹ تھریٹ ہو ایران کی طرف سوئیے دونوں جو ہے اس کو ہوسٹائل نظروں سے اس کو دیکھیں کہ یہ ہمارے لئے خطرہ ہے اسی طرح سے عرب بھی اس کو خطرہ کنسیڈر کریں اور اس خطرے کو جو ہے وہ سیل کرتے ہوئے امریکن جو ویپن منیفیکچررز ہیں وہ اپنے اصلہ بیچتے رہیں عربوں کو یہ امریکہ کی میڈلیس کی ڈیزائن ہے جو کہ کئی ڈیک ایٹ سے بنی ہوئی ہے لیکن وہ چائنہ نے اربوں اور ایرانیوں کے درمیان صلاح کروا کے اب دوسری بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سعودی کے جو ٹاپ کے ڈیفینس آفیشلز ہیں وہ اور ایرانی جو آرمی چیف ہیں ان میں رابطہ ہوا ہے اور ایران اور سعودی جو ہے انہوں نے ڈیفینس ڈیل پہ وہ بات کر رہے ہیں ڈیفینس کو آپریشن پہ اب یہ انٹریسٹنگ بات ہے کیونکہ ایکانومک کوپریشن تو دونوں کے درمیان ویسے ہی شروع ہو چکی ہیں اور دونوں کیونکہ آئل ریج کنٹریز ہیں تو بے پناہ پوٹنچل ہے اربوں ڈالرز کی دونوں کے درمیان ٹریڈ ہو سکتی ہے ایرانیوں اور سعودیز کے درمیان ہو سکتی ہے تو ایک تو وہاں پر دونوں کے چانسز کافی برائٹ ہیں لیکن اگر آپ ایکانومی کے ساتھ ساتھ ڈیفینس کو بھی جوڑ دیتے ہیں آپس میں تو یہ سٹرٹیجی کوپریشن آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں کے درمیان کہ یہ جو سعودیز اور ایرانی ہیں یہ سٹرٹیجی پارٹنرشپ کی طرف بڑھا رہے ہیں المیادین میڈیلیسٹ کا بڑا نیوز آوٹ لیٹ ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ ٹاپ ایرانیان سعودی ڈیفینس آفیشلز ٹیکل ڈیفینس کولابوریشن چیف آف سٹاف آف ایرانیان آمڈ فورسز میجر جنرل محمد بغیری ایکسپریسز دی پرپیرنیس آف ایرانیان آرمی ٹو انہینس ملیٹری کوپریشن مجھ سعودی اریبیا تو اب یہ دیکھئے کہ امریکنس اور ازریلی نہیں چاہتے تھے کہ سعودی اور ایرانی آپس میں اس طرح دوست بنے اور دونوں کے ٹائز مضبوط ہوں لیکن چائنیز چاہ رہے تھے اور وہ یہ ہو رہا ہے دونوں کے درمیان سعودی والوں کے درمیان اور ایرانیوں کے درمیان ڈیفینس کی شعبے میں دونوں نے اگریمنٹس پہ اتفاق کر لیا ہوا ہے مین وائل ادر امریکہ کی آنکھوں کے سامنے ان کا جو ریجنل آرڈر ہے وہ کولیپس ہو رہا ہے اور اس کو کولیپس کرنے میں ان کی اپنی جو لوبیز ہیں وہ ملوث ہیں امریکہ کے اندر جو سب سے پاورفل لوبی سمجھی جاتی ہے وہ زائنس لوبی ہے اس وقت ایون اگر آپ دیکھیں تو بائیڈن کی بھی انتظامیہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں زائنس موجود ہیں یعنی وہ لوگ جو کہ خود زائنس ہیں یا پھر ان کے کوئی رشتے دار ان کی فیملی کے قریبی لوگ کسی نے زائنس سے شادی کی ہوئی ہے کسی نے کوئی اور طرح کی ریلیشنس ان کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک کلب ہے بیسیکلی زائنسٹوں کا جو کہ جس کو ملا کے ایدریلی لوگی کہا جاتا ہے تو یہ جو ٹروس بریک ہوا ہے یہ امریکہ کے جو سینسبل پالیسی میکرز وہ نہیں جا رہے تھے یہ زائنسٹ لوبی نے بیسیکلی اس ٹروس کو بریک کروایا ہے کیونکہ یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی ان کی جو ہارڈ لینر ایدریل کے اندر پارٹیز تھی وہ کمزور آرے دی اس ٹروس کے نتیجے میں نیتن یو کے اوپر ویسے کیسز شروع ہو گئے ہیں وہ خود بھی چاہ رہا تھا ٹروس نہ ہو ویسے کیونکہ اگر ٹروس ہوتا ہے تو ساری کی ساری توجہ دوبارہ اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل آور ہال کے کیسز ہیں اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اس کے اوپر ابھی یہ جو سات اکتوبر والا حملہ ہوا اس کے بھی بہت سارے کیسز کھلنے جا رہے ہیں کہ اس نے ایک دی کیوں نہیں کیا اس طرح سے تو ٹروس کی صورت میں ساری میڈیا اس کو کور کر رہی تھی اس نے جو گڑپڑ کی ہوئی اس کو ریپورٹ کیا جا رہا تھا لہذا نیتن یاہو اور اتمر بن گویر اس طرح کے جو لوگ ہیں ادریلی گورنمنٹ کے اندر وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ٹروس ایکسٹینڈ نہ ہو اور اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں تو فیلحال یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جکی ہے